لیکن جڑا والے واقعے کے حوالے سے تین کردار ہیں بنیادی بنیادی تین کردار ہیں ایک بے حرمتی کرنے والے جس نے قرآن کی توہین کی ہے نمبر دو انتظامیہ نمبر دو انتظامیہ پولیس نمبر تین جنہوں نے یہ جلاو دھراو کیا ہے ان کے چرچ وغیرہ ان کو آگ لگائی ہے یہ تین کردار واضح ہیں اور سامنے ہیں اور یاد رکھئے ان میں سے ہر کردار مجرم ہے پہلا کردار تھا جس نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے دوسرا کردار ہے انتظامیہ نے بروقت کاروائی نہیں کی ہے تیسرا کردار ہے جنہوں نے جلاو گھراؤ کیا ہے جنہوں نے جا کے آگ لگائی ہے ہم کسی مذہب کی عبادتگاہ کو آگ لگانے کی اجازت نہیں دیتے ہیں کسی آسمانی کتاب کی توہین کی اجازت نہیں دیتے ہیں کسی نبی کی توہین کی اجازت نہیں دیتے ہیں لہٰذا جس نے بے حرمتی کی ہے اس کو بھی سزا دی جائے انتظامیہ کے جو افراد تھے ان کو بھی سزا دی جائے جنہوں نے یہ جلاو گھراؤ کیا ہے ان کو بھی سزا دی جائے اور ہم یہ سارے اہلِ اسلام مطالبہ کرتے ہیں اور یہ پیغام دینا چاہتے ہیں ہمارا مذہب مذہبِ اسلام یہ پورا کا پورا امن کا مذہب ہے دہشتگردی کا مذہب نہیں